اسلام علیکم دوستو کیسے امید آپ سب لوگ خیاری سنگے ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل سو دوستو آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کنگ کون کے حوالے سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر دو دن کے بعد ایک اپلیکیشن لانچ ہوتی ہے اور اپلیکیشن مختلف دعوے کرتی ہے اور آپ لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں سب ہی لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پیسے کمانے ہوتے ہیں وہاں پہ لیکن دوستو ہم کبھی کبھار کما بھی رہتے ہیں اور کبھی کبھار ہمارا نقصان بھی ہو رہتے ہیں تو دوستو انٹرنیٹ ہی کے ایسی چیز ہے جس میں آپ ہر وقت پیسے نہیں کماتے کبھی آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے جہاں پر پیسہ بھی بہت ہے اور جہاں پر نقصان بھی بہت ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں نقصان کب اور کس ٹائم ہوگا تو دوستو آپ لوگوں کو جو ہے پرافٹ زیادہ ہوا کرے گا اور آپ کو نقصان کم ہوا کرے گا ہمارے ساتھ مختلف اپلیکشنیں فراڈ کرتی ہیں ہمارے ساتھ فراڈ بھی کرتی ہیں اور ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے لیکن ہم وہاں پر کافی زیادہ سبق سیکھتی ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا دوستو جانتے ہیں آپ جو لوگ جانتے ہیں کہ کھنگ کونگ اپلیکشن اس وقت بہت زیادہ عرصے تک چل لی ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ اپلیکشن اب بند نہیں ہونے والی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں NGR اپلیکشن ہو گئے یا KG اپلیکشن ہو گئے وہ اپلیکشنیں بھی چلی تھی ٹھیک ہے تین تین چار چار مہینے چلی تھی لیکن اس کے بعد ہی جا کر انہوں نے یہاں پر سکیم کیا تھا کیونکہ دوستو وہ اس لیے چلتی ہیں کہ تاکہ جتنے بھی لوگ اس میں یوزر ہیں ان کو یقین آ جائے کہ یہ اپلیکشنیں ریل ہیں اور یہ چلنے والی ہے بند ہونے والی نہیں ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے میں اس کو غلطی نہیں کہتا میں اس کو لالش کہتا ہوں کہ ہم کیا کرنے کو اس میں اور انویسٹ کرتے ہیں اس میں اور انویسٹ کرتے ہیں اور آخر میں جا کر ہمیں کافی بڑا نقصان جہاں پہ ہو جاتا ہے دوستو اب ہوتا کیا ہے کہ کنگ کونگ اپل کافی لوگوں کا ریچارج نہیں ہو رہا ان لوگوں کے ریچارج کے ساتھ ایشو بن رہا ہے دوستو اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اپلیکشن میں اب پرابلم نکلنا شروع ہو چکی ہیں ریچارج والا ایشو آ رہا ہے کچھ جن کے بعد بڑرا کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے کرتے کرتی یہ اپلیکشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ سکیم کر جائے گی ویڈیو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اس سے کمائیں اس سے پیسے نکالیں اور اس کو جانے دیں ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ پیسے ڈال کر بیٹھے ہیں کہ یار آج دس ہزار ہیں کل بارہ ہزار ہو جائے گے کل نکالوں گا جب کال آتا تو آپ کہتا ہے نہیں چھوڑو جائے آج بارہ نہیں نکال دے چودہ ہزار ہو جائے گے نکال لیں گے ایسے کام بلکل نہ کریں جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں ان کو نکال لیں ٹھیک ہے اس میں زیادہ پیسے نہ رکھیں کیونکہ یہ کسی بھی وقت جا سکتی ہے آپ کے ذہن میں اگر ہے کہ یہ پلے سٹور کے اوپر ہے بڑی مشہور ہے ہوتی سب لوگ سے کیم کر کے چلے گئے تو اس دھیان میں نہ بیٹھیں کہ بھائی پلے سٹور کے اوپر موجود ہے تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا پیسے کمین تھوڑا بہت پروفیٹیز سے نکالیں اور اس کے بعد اپلیکیشن کو چھوڑ دیں ویڈیو بڑھنے کے مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو اور کافی لوگوں کو یہاں پر ریچارج کا مسئلہ آ رہا ہے جو لوگ بھی کنگ کونگ اوپر اکاؤنٹ بنا کر گئے ہیں تو ریچارج کا مسئلہ ہے تو آپ می پر کلک کر کے ایڈمنٹ سے بات کریں ان کے ایڈمنٹ ہی ہیں اور ڈیریکٹ اوپر ایک ان کا یہاں پر سیکشن ہے لائیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہاں پر کچھ اس میں ایشو اور مسئلے مسئل جب وہ کئی کونگ میں نکلنا شروع ہو چکے ہیں تو اس میں جتنے بھی پیسے ہیں آپ نکالنے تو آپ کے لیے بیسٹ رہے گا کیونکہ کل کے آپ کو ساتھ نقصان بھی آپ کو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو بننے کے مقصد یہی تھا کہ کافی دوستوں کو ریچارج کا مسئلہ آ رہا تھا تو مجھے کومیٹس وغیرہ بھی آ رہے تھے کہ بھئی اس ویو پر بھی ایک ویڈیو بنائے کہ ریچارج کا مسئلہ کیوں ہوا رہا ہے کیونکہ شروعات میں یہ مسئلہ نہیں تھا لیکن اب ایسا سا رہا ہے تو دوستو یہ ایسا سا مسئلے بہت سارے مسئلے بن جاتے ہیں اور پیڈیو سکیم کر کے چلے جاتے ہیں بہت میں یاد رکھئے گا خدا حافظ